اگر چاہتے تو ان کے بند سے ہی وہ گم بھیرتا دکھاتے لیکن گم بھیرتا دکھا نہیں رہے اب میں نمیدن کروں گا بھارتواجی سے کہ آپ اور کہاں ہمارے شکشہ منتری انہیں لائے پرائیویٹ سکول بند ہو جائیں گے دیکھئے تیوی پہ یہ کہہ رہے شیم شیم میں نے اسی سمیں گز سے میں کہا دالی دو کنٹینٹ ڈالی ہی ہیں ریمبرسمنٹ کی کیس دالے ہوئے لیکن سرکار وہاں پر جواب نہیں دے رہی باہر بیٹھے کہہ دیتی ہے کہ ہم پیسہ دینے اور روی ویرک جی آر ایس سینئیس کے فریسکول سے ویرک جی اپنے بیچار رہا ہماری سب سے بڑی مجبوری کیا رہتی ہے بار بار کہ ایسوسییشن کوئی ایسوسییشن ہے چاہے مان صاحب ہوسا ہے سارے اکٹھے اور ہماری کرنال ایسوسییشن کی طرف سے میں ان سے دو آپ بھی ایک ہو جائیں اور فالو کر رہی ہے وہ کرنا پا اب دارہ 134 ہمیں پڑھانے میں گی گریب کا حق گریب کا حق گریب کا حق گریب بکشیسوں کا ووچر دیکھیں چھے پوائنٹس ہیں الگ الگ پوائنٹس ہیں جو ان کی ڈیمانڈس ہیں اس کے بارے میں گیاپن لے لیا گیا سب کچھ چانتی پونڈ دنگسین کا پردرشن اور جو درنا تھا وہ سماپت ہو گیا تتا اسے اپائکت مہددے کی بادیم سے سرکار کو آج ہی پہنچاتے ہیں ہریانہ بر کے نیجی سکولوں کی منوانی پانچ دن سے جاری تھی اور پانچ دن سے جو ہے نیجی سکول ہڑتال پر تھے جس کا سب سے زیادہ اگر بات کریں تو بچوں کی پرائی پر پڑھایا اور آج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایم سیٹی کرنال کے سیکٹر بارہ میں جو ہے آج نیجی سکول سنچالکوں کا جو ہے یہاں پر پردیش تریے ریلی کا آئیوجن کیا گیا تھا اور پردیش تریے دھرنا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہریانہ بر سے جو ہے بڑی سنکھیا میں نیجی سکول سنچالک جو ہے یہاں پر اکٹھا ہوا ہے اور اگر بات کریں تو دو گھنٹے تک میٹنگ چلنے کے بعد نیجی سکول سنچالکوں نے جو ہے ایک فیصلہ لیا ہے جس میں جو ہے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ تین دن تک جو ہے ان کا یہ دھرنا جو ہے جاری رہے گا حالانکہ ہڑتال جو تھی بچوں کی اس کو جرور ختم کر دیا گیا ہے تو کہنا کے بات کریں تو بچوں کے لئے اچھی خبر جرور ہے کیونکہ پانچ دن تک جو ہے ان کی پڑھائی کو کافی نقصان ہوا حالانکہ اب جو ہے نیجی سکول کھولیں گے لیکن تین دن تک جو ہے سی ایم سیٹی کرنال میں اسی طرح سے جو نیجی سکول سنچالک ہے ان کا دھرنا جاری رہے گا اور ایک فیصلہ انہوں نے آج یہ بھی لیا ہے کہ سب ہریانہ بر میں جتنے بھی منتری ہیں ان کے گھروں کا جو ہے گھراب کر جو ہے اپنا ایک سو چونتیس اے کا ویروز جو ہے جرج کروائے جائے گا کمل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال ہریانہ بر میں نیجی سکولوں کی ہرٹال پانچ دن تک جو ہے جاری رہی تھی اگر بات کریں تو سی ایم سیٹی کرنال میں جو ہے آج ہریانہ بر کے نیجی سکول سنچالک جو ہے کٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہریانہ بر کے نیجی سکول سنچالکوں کا جو ہے پردیش تری درندہ تھا اور دو دن تک جو ہے اگر بات کریں تو دو گھنٹے تک جو ہے انہوں نے یہاں پر میٹنگ کی اور جس میں فیصلہ لیا کہ ان کی جو ہرٹال ہے فیلال اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا ہے لیکن تین دن تک جو ہے ان کا جو یہاں پر دردہ پردشن ہے وہ اسی طرح جو جو جواری رہے گا پیسے ہیں پہلے فیصلہ بھی ہم لینے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر سرکار ڈائلک کے لیے بلاتی سرکار کاوی کو راج دھرم ہوتا ہے راجہ کاوی دھرم ہے کہ اٹھائیز لاکھ بچے اس کے پریشان ہو رہے ہیں دو لاکھ ٹیچر پریشان ہو رہے ہیں بیس ہزار سکول سنچالک پریشان ہو رہے ہیں راجہ نے جب راج دھرم نہیں نبھایا تو ہمیں بہت دیر سے ڈیڑھ سال سے ہم پر تکشا کر رہے ہیں کہ کھٹر صاحب بلائیں لیکن کھٹر صاحب نے اپنا راج دھرم نہیں نبھایا اور اپنے ہٹ دھرم پہ لگے رہے اور اسی کارن مجبوری میں ہمیں یہ نیڑنے نیڑنا پڑا اور بچوں کو جو نقصان ہوا ہے اس سے ہم بہت زیادہ دکھی بھی ہیں اور اس کو ہم کور بھی کریں گے انہی کے حطوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ہر تال اپنی جو ہے اس کو ختم کیا ہے اور تین دن کے دھرنے میں اس کو تبدیل کیا ہے اس کے بعد چودار پندرہ کو ہمارا مندریوں کو گھراف یتھاوت رہے گا اس کے بعد بھی اگر سرکار نہیں چاہتی ہم نے تو اپنا دھرم نبھا لیا اب کھٹر صاحب کو اپنا راج دھرم نبھانا چاہیے اور ان گریب بچوں کے لیے ڈالیک کے لیے ترنت پرائیویٹ سکول ایسوشیشن کے نیتاؤں کو بھلانا چاہیے اگر وہ نہیں بھلائیں گے تو اس کے بعد اگر اپنے تالا چابیاں سرکار کو پکڑا دی تو اس کی پوری جمعہ داری منورلال کھٹر جی کی اور رام بلا شرما جی کی اور سمپورن کیابنٹ کی ہوگی تو لگتا ہے کہ آپ کو سکولوں میں جو ہے شکشہ دی جاتی ہے اگر آپ ہی ہڈتال کرنے کی بات کریں گے چابیاں پکڑانے کی بات کریں گے تو کہاں تک اچھت ہوگا آپ کوٹ کی لڑائی بھی لڑ سکتے ہیں کوٹ سے بھی آپ کو نئے مل سکتا ہے کوٹ میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں آج بھی ہمارا کیس ہے گورنمنٹ کو نوٹیس ہو گیا آج بھی نوٹیس ہوا ہے اور اس میں سولہ تاریخ کی ڈیٹ پڑی ہے جس میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے کنٹینٹ بھی ہم نے دو ڈالی ہوئی ہیں ریمبرسمنٹ کے پیسے کے لیے بھی ڈالا ہوا ہے یہ وہاں باہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ دینا ہے لیکن کوٹ میں ایفیڈ ایوٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی گمراہ کر رہے ہیں یہ ساری جگر خراب بھی کر رہی ہے تو سرکار کر رہی ہے پرائیویٹ سکولوں کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے پرائیویٹ سکول جو نقصان ہوا اس کی برپائی بچوں کی کر دے گا سی ایم سیٹی کرنال میں کٹھے ہوں ہیں کہاں کہاں سے یہ ٹیچر سے کٹھے ہوں کیا رہنیتی آگے کے رہے گئے سی ایم سیٹی میں پورے ہریانہ سے ہمارے پرتریتی ابھی ہم نے پوری طاقت نہیں بلائی اگر ہم بلاتے تو یہاں پر جگہ پیر رکھنے کی جگہ نہ رہی اتنی اس لیے ہم سی ایم سیٹی میں آئے کہ یہ دانویر کرن کی جو ہے بھومی ہے اور کٹر صاحب کو بھی دان کے لیے اپنا مند کھولنا چاہیے کم سے کم سب سے اپیکشت ورگ گریب ورگ کو دان دینے کے لیے اپنا جو ہے تجوری کھولیں صرف ایک یا دو پرسنٹ جیسے ہمارے ساتھی نے بتایا تیرہ ہزار کروڑ کا بجٹ ہے جو ہم مانگ رہے ہیں چرف چھ سو کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں اور وہ بھی غریبوں کے لیے مانگ رہے ہیں ان کے کھاتے میں مانگ رہے ہیں مودی جی نے جندھن میں ان کے کھاتے کھلوائے ہوں میں پیسہ مانگ رہے ہیں واشر میں مانگ رہے ہیں تو یہ تھی مجھے پرائیویٹ ایسوسیشن کے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کا جو دھرنا ہے یہاں پر کرنال سی امٹیٹی میں تین دن تک جاری رہے گا اور سرکار سے ان کی بات چیز جو ہے لگتار جاری ہے اگر بات کریں تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کرنال میں ہوئی پردیش تریہ میٹنگ میں کہ سبھی منتریوں اور ویدھائکوں کے گھروں کے باہر جا کر بھی جو ہے ان کا گہراب کیا جائے گا اور وہیں اگر بات کریں تو انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ پانچ دن تک ان کو بھی جو ہے افسوس ہوا کہ سکولی بچوں کی جو پڑھائی جو کافی زیادہ بادت ہوئی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں جل سے جل پورا کیا جائے گا کمال میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال